خلافت کو سیکھتا اور جانتا ہے ہم اپنے جسمانی اور روحانی دکھوں کو مشکلوں کو اور مصیبتوں کو کس طرح سے خلافت کے سامنے رکھ سکتے ہیں خلافت یسو مصیب کی زندگی کے حوالہ سے جب ہم اس حوالہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مسالی مسیحی نمونہ خلافت یسو مصیب کی زندگی سے نظر آتا ہے اور خلافت کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ خلافت کی ہمارے لیے کیا مرضی ہے اور کیسے وہ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے اور دوسروں کے ساتھ خلافت یسو مصیب کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بیسا ہی برطاو کریں اگر ہم پانچویں آیت سے پہلے پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک پڑھیں تو خلافت کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پس اگر کچھ تسلیم مسیح میں اور محبت دل جمعی اور روح کی شراکت رحم دلی اور درد مندی ہے اگر مجھ میں وہ کہتا ہے کہ کچھ درد مندی ہے یا دل جمعی ہے ان ساری باتوں کو بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یک سا محبت رکھو یک جان رہو ایک ہی خیال رکھو تفرقی اور بے جا فقر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروغمی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو اور سب سے بڑی بات یہاں پر خداوں کا کلام سکھاتا ہے کہ اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی گوھر کرو آج دوپہر ہم نے خداوں کے خادموں سے مختلف طرح سے یسو مسیح کی کفارہ اور یسو مسیح کے خون کے مطلب سیکھا اور ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے خداوں یسو مسیح سے پہلے قوم بنی اسرائیل میں کفارہ دیا جاتا تھا انسان اپنی خطاؤ اور اپنے گناہوں کے لئے کفارہ دیتا اور جب ہم خداوں کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اس سارے کفارہ کے باوجود انسان اپنے گناہ سے آزاد نہیں ہوتا تھا میرے جیسے جب ہم بائم مقدس کو پڑھتے ہیں آج دوپہر کو جو حوالہ پہلا یوہنہ اس کا دوسرا باب اس کی پہلے اور دوسری آیت میں ہم نے پڑھا دوپہر کے سیشن میں اس پیغام میں ہم نے یہ سیکھا کہ خداوں یسو مسیح وہ نہ صرف میرے نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے اور جب ہم اس دنیا میں گناہ کی اتدار کو دیکھتے ہیں ایک تو وہ گناہ ہے جو ہر روز پتہ نہیں دن میں میں اور آپ کتنی بار کرتے ہیں باتوں باتوں میں اپنے خیالوں میں اپنی سوچوں میں اور بعض اوقات اگر حالات اور جسم تو فیق دے تو ہم باتوں اور خیالوں سے آگے نکل کر اس گناہ کو عملی جامعہ بھی پہنا دیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ گناہ ہے روز بنا زندگی میں جس کے لیے پانوس بھی یہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نیکی مجھ سے ہوتی نہیں جس بدی کا ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے ایک تو یہ گناہ ہے دوسری طرح کا گناہ وہ ہے جس کا نتیجہ جس کا انجام موت ہے کیونکہ جب ہاں پدایش کتاب کو پڑھتے ہیں خدا نے باگی آدم نے ہوا اور آدم سے کیا کہا کہ تم سب کچھ کھا سکتے ہو لیکن یہ جو باگ کے درمیان میں نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کے باگ ایسے نہ کھانا اور آدم سے کیا کہا کہ جس روز تُنے یہ پھل کھایا تُو مرہ اور یہ موق جو ہے یہ خدا سے دوری اور خدا سے جدائی تھی اس کے بعد سے جب ہم انسان کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں تو جو بھی انسان زندہ رہتا تھا وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی خدا کی رفاقت سے محروم تھا خدا 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 مانسوائے اپنے چند ایک بندوزیدہ بندوں کے جس کے ساتھ وہ کہے بگاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے کلام کرتا اور ان سے ملتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو خدا کی رحمت تھی جو محبت تھی جو انس خدا خدا کی ذات انسان کے ساتھ رکھتی تھی کہ خدا ہر روز خیدے بند میں باگی عدد میں آتا اور آدم سے رفاقت رکھتا وہ رفاقت ختم ہوئے خدا اب صرف اپنے بندوں کے پاس آتا تو وہ ان سے کلام کرنے کے لیے ان سے باگ کرنے کے لیے آتا تھا اور اپنی مرضی ان پر ظاہر کرتا تھا اب رفاقت والی وہ گمشم والی بات نہیں تھی جس طرح سے پہلے گناہ سے پہلے آدم کے ساتھ خدا رفاقت رکھتا تھا اب خدا اگر موسیٰ کے پاس آتا ایلیہ کے پاس آتا ان سے باگ کرتا تو وہی باگ کرتا جو وہ چاہتا تھا کہ اس کے خادم خدا کے لوگ وہ مند خدا آگے دوسروں تک خدا کی مرضی کو پہنچائیں میرے عزیزوں اس گناہ کے بعد جو باگی عدد میں ہوا انسان خدا کی رفاقت سے محروب ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے دوری انسان کی موت تھی بے شک جسمانی اعتبار سے تو آدم اس کے بعد بھی چلتا پھتا تھا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا شاید زیادہ لائیولی حصہ لائیولی میں نے اس کے ایک کہا اردو میں مجھے اس کے لیے صحیح لفظ نہیں مل رہا کہ اب اس کا محنت مشکت کرنے کا پریکٹیکل دور شروع ہو گیا اس سے پہلے ہمیں اس کی مشکت کا ذکر نہیں ملتا اس کے دکھوں کا ذکر نہیں ملتا لیکن اس پر خدا خدا نے کہہ دیا کہ اب تو اپنے لیے زمین پر محنت کرے گا اور یہ تیرے لیے کیا اگائے گی اونٹ کے ٹارے اگائے گی اور پھر ہوا کو بھی خدا خدا نے یہ کہا کہ ابو در کے ساتھ بچے جنے گی اور یہ سزا تھی جو آدم اور ہوا کو ملی اور تب سے لے کر میرے عزیزوں جب تک خدا کے سمسی نہیں آیا اگر ہم انسان کی حالت پر گوھر کریں تو انسان موت کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا کیونکہ خدا خدا انسان سے صرف کہہ بگاہ اپنی مجزی بتانے کے لیے ہی ملاقات کرتا اور بات کرتا رفاقت ختم ہو چکی تھی یہاں پر جب ہم قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسو مسی اس روح زمین پر آئے وہ اپنی ذات نے کامل خدا کامل انسان تھا خدا خدا کا ایک لوتا بیٹا جب وہ اپنے آنے کا مقصد اس روح زمین پر بیان کرتا ہے دو غزیلی بیانوں نے ہمیں یہ ذکر ملتا ہے اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کھوئے ہوا کو بچاؤں اور پھر اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کشرت کی زندگی پائیں میں نے عزیز جو خدا یسو مسیح ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا اور ابلیس کا وہ کام جو اس نے باگیادن میں دھوکا دیا آج اپہر کے پیغام میں میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے آدم جو باگیادن میں تھا اس کو ابلیس نے دھوکا دیا اور جب اس نے اسے کہا کہ اس پھل کو کھالے اور اس کے کھانے سے تو اکل مند ہو جائے گا تیری معنی ہو جائیں گی تو خدا اللہ کی معنی بن جائے گا تو وہ پہلا آدم اس کے دھوکا میں آ گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خلاون یسو جو خلاون اکلوتا بیٹا اور ہم آج ابرانیوں کے خط میں سے پڑ رہے تھے کہ وہ صرف نام کے لحاظ سے خدا کا بیٹا نہیں بلکہ سلبی اعتمار سے بھی خدا کا بیٹا قلامہ اکدس میں لکھا ہے کہ جب ابراہام ملک صدق کے پاس آیا تھا وہ اپنے باقی سلب میں تھا خدا یسو مسیح صرف کوئی علمی یا حدی طور پر صرف لکھے جانے کی حد تک خدا کا بیٹا نہیں بلکہ وہ اس کا سلبی بیٹا ہے میرے عزیزوں جب وہ عصر زمین پر آتا ہے تو خدا یسو مسیح جو دوسرا آدم تھا جب ابیس اس کو آسمانے کے لیے آتا ہے تو شاید پجابی میں جیسے کہتے کہ وہ اس کا آدی تھا پہلے آدم کا کہ اس کو دھوکہ دیا اس کو باتیں لتائیں دو جات چکری چکری باتیں کی اور وہ اس کے جان میں پھنس گیا لیکن جب عبنیس یسو مسیح کے پاس آتا ہے وہ اس کی آزمائش کرتا ہے سب سے پہلے اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ پھنیا بن جائیں تو خدا یسو مسیح خدا کے کلام کے مسیح سے عبنیس پر غالب آتا اور اس کا مقابلہ کرتا ہے یہو کا خط اگر ہم پڑھے تو خدا من کے کلام میں یہ دکھا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر مصطب رہو اور عبنیس کا مقابلہ آدم کو اور ہوا کو بہکایا اور اس کے بعد بہت سے انسانوں کو بہکاتا آیا شاید پہلی بار عبنیس کا مقابلہ ایک ایسے کامل انسان سے ہونے کو تھا جو عبنیس کو نا کو کرنے والا تھا جو عبنیس کو وہاں پر شردت کرنے والا تھا جس کے ہاتھوں عبنیس نے اسے جواب دیا جب دوسری بار میں اس نے قرآوی اس مسیح کی آزمائش کی تو قرآوی اس مسیح نے اس کا مقابلہ کلام سے کیا اور عبنیس سردنت ہوا جب تیسری بار میں اس نے قرآوی اس مسیح کی آزمائش کی تب پھر قرآوی سردنت نے کا مقابلہ اس نے ابلیس کو شرمندہ کیا اس کے بعد اس نے بڑے اختیار سے اس کو یہ کہا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آزمائش میں دوسری آزمائش میں تیسری آزمائش میں تینوں بات نہ کہہ رہی لیکن جب خدام اپنی یسو مصیر سے مخاطب کرتا ہے ابلیس کو شاید اس حق ہے یا تو یہ جانا چاہتا تھا یا وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی زبان سے کہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے خدا کی اس مسیح احسابات ہر کس نہیں کرتا کہ اگر تو ابلیس ہے تو آئی شکاہ نور ہو خدا کی اس مسیح اگر کا لفظ استعمال نہیں کرتا بکہ وہ جانتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ آزمانے والا ابلیس ہی ہے آپ کے میرے عزیز قواب کی زدگی میں کسی بھی طرح کی آزمائش جو آپ کو خدا کے برخلاف کھڑی کرتی یا آپ کو خلاف کے قرآن کے خلاف اپساتی ہے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی زدگی میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ شاید یہ میرا دوست ہے کئی دفعہ وہ ایک دوست بن کر کئی دفعہ وہ آپ کے لشتہ دار بن کر کئی دفعہ کسی اور انسان کی شکل لے کر وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے لیکن میرے عزیزوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خلاف یا سمسی نے وہ تو تینوں بار یہی کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے لیکن یا سمسی تین بکے نہیں لگاتا وہ اندازے نہیں لگاتا وہ پہلی دفعہ ایک ہی دفعہ خلاف یا سمسی اسے مخاطب کرتا ہے اور وہ اسے اگر نہیں کہتا کہ اگر تو شیطان ہے خلاف یا سمسی اسے یہ کہتا ہے آئے شیطان دوھو وہ امریز کا مقاملہ کرتا ہے اور قرآن مقدر سے کیا لکھا ہے کہ پھر امریز اس کے پاس سے زرہ گیا حصر کی بات یہ ہے کہ پھر سانے تین سال کی زندگی میں سانے تین سال کی زندگی میں جو قرآن کی اسوسی کے سویسی پر گزاری ایک مار امریز کو اس نے لکھارا تو اس کے بات پھر کہیں پر ہمیں ایک ذکر نہیں ملتا کہ امریز دوبارہ قرآن یسوسی کے پاس آیا ہمیں نتیلی دیانوں میں ایک دفعہ بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ پھر دوبارہ امریز کا بھی اسے آزمانے کیلئے آیا ہو کہ یسوسی کو آزمائے آج میرے عزیزوں ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم جب ہماری زندگی کی مشکلات پریشانیاں بیماری دکھ یا تکلیف آتی ہیں تو کیا ہم امریز کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں بعض وقت ہماری پوری زندگی اماندار ہوتے ہوئے اپنے آزمانی باپ کو خدا باپ کو پرکھتے ہوئے آزمانتے ہوئے ہی گزر جاتی ہے میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات شاید شیئر کر چکا ہوں بتا چکا ہوں سکھا چکا ہوں کہ ہماری شاید زندگی کیا کہ آئے خدا باپ کیا ہی میرا خدا ہے تمجھے یہ مر کر دے میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام کر دے میرے سیزوں یاد رکھیں کہ وہ ہمارا آزمانی باپ ہمارا خدا بے سک کو ہماری فکر کرتا ہے وہ ناز پروسے کسی نعمت کو باست نہ لکھ لے گا اور ہر ایک بات خدا بے سمسیلے کہا کہ دو بچ نیرے نامتے باپ سے مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گی لیکن بعض وقت کچھ اماندار ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی اسی بات پر گزرتی ہے کہ وہ بار بار آزمانی باپ کو آزمانہ ہی چاہتے ہیں وہ یسو مسیل جو اس کا نجات رہندہ ہے وہ ایماندار بار بار اپنی نجات رہندہ کو اسی بات سے آزمانتا ہے کہ اگر میرے لیے یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ واقعہ ہی میرا نجات رہندہ ہے خواہ وہ میری زندگی کی کامیابی ہو خواہ وہ شفاہ ہو خواہ وہ کوئی بیماری سے شفاہ ہو کسی بات سے اسیبت سے آزادی ہو کسی بچے کی ضرورت ہو کسی بڑے کی ضرورت ہو یا اپنی ضرورت ہو خاندار میں کسی کی ضرورت ہم اپنی ضرورتیں سامنے رکھیں اور ان کے پورا ہونے یا نہ ہونے کو ایک دیمانہ مقرر کر لیتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی خدا مجھے پیار کرتا ہے یا نہیں میرے عزیزو آج ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو جاننا ہے کہ ابلیس جب آدم کے پاس آزمانے کیلئے آتا ہے تو وہ آدم کو شکست دیتا ہے لیکن جب دوسرے آدم کے پاس آتا ہے تو دوسرا آدم یعنی یسوسی وہ ابلیس کو شکست دیتا ہے کیوں خدا مجھے یسوسی کا خون ضروری ہے آن ایک بہت بڑا بھیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب تک پہلا آدم جو باغے ادم نے ابلیس کے ہاتھوں شکست دیتا ہوا جو ابلیس کے سامنے ہاں گیا اور جو آزمائی گیا اور آزمائیس کے پورا نہ ہوتا جب تک خدا مجھے مسیح یعنی دوسر آدم نہیں آیا اس پہلے آدم کی نظر سے اس کے خون سے جو بھی پیدا ہوا وہ ابلیس کے سامنے ہاتھ آیا جب ہم آدمِ اربان میں دیکھتے ہیں جب غریب آدمی اور امیر آدمی جو ناظر تھا اور امیر آدمی اس کی کہانی ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں جب غریب آدمی مر گیا تو اس کو بھی لے گئے امیر آدمی مر گیا فرق دونوں میں تھا دونوں آدمی اربان میں تھے اور جب امیر آدمی نے نیچے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آدمی اربان نہیں پتال نہیں اس نے اب رہان کے پاس اس کی گوھر میں اس غریب آدمی ناظر کو دیکھا اور اس کی منت کی کہ اگر تو اسے اب بھیجے کہ یہ اپنی انگلی کا صرف پانی میں بھگو کر میری زبان پر رکھے تو میں آرام پاؤں گا ورنہ میں اس آگ میں دڑکتا ہوں میرے عزیزوں وہ سزا جو آدم کے اس ناظرمانی کے باعث بنیوں اکسان کو ملی وہ یہی تھی کہ جو بھی شخص مرتا وہ عدیس کی کہہ میں جا رہا تھا آدمی اربان میں ہم وہاں پر کہیں نہیں دیکھتے کہ اب رہان کے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ اب رہان جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا وہ آسمان پر چلا گیا یا کیسے وہ بھی پتال میں آدمی اربان میں ہی تھا اور پھر جب ہم آگے چل کر افسیوں کے خط کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں افسیوں کے خط میں ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ افسیوں چوتھا باب وہاں پر لکھا ہے اگر آٹھویں آئیت کو پڑھیں چوتھا باب اس کی آٹھویں آئیت اسی بات کو وہ فرماتا ہے کہ جب وہ آدم نے بالا پر چڑھا تو کہنیوں کو ساتھ لے گیا جن کے پاس بائلوں مقدس ہے افسیوں چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آئیت صفحہ نمبر ایک سو چھاسی پر ہے لکھا ہے جب وہ آدم نے بالا پر چڑھا تو کہنیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے اور نامی آئیت بڑی خاص ہے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا اور یہ اترنے والا وہی تھا جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو مامور کریں میرے سیسوں آج دوہ دفعہ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں شیارپورٹ کرنوینشن گیت کی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو بہت ساری ایسی کلیسیاں ہیں جب لکھا ہوا آتا ہے کہ آدم نے اروان میں اتر گیا اس کے نیچے انڈر لائنگ کیا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا اختیاری بعض ایسی کلیسیاں ہیں جو اس بات کو نہیں مانتی کہ خدا ہو یسوسی آگے اروان میں اترا اور ہم تو اس بات کو پڑھتے ہیں کیونکہ بائید مقدس اس کی تصدیم کرتی ہے اور جب ہم اس بھیل کو سمجھتے ہیں تب میرے جیسے جو ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح اگر آدم میں اروان میں نہ اترتا اگر وہ نیچے کہنیوں کے علاقہ تک نہ جاتا تو یہاں پر جو لفظ امانداروں کے لئے استعمال ہوا ہے یہ جو لفظ کہنی ہے یہ گناہگاروں کے لئے نہیں ہے یہ بے ایمانوں کے لئے نہیں ہے یہ بھتپلسوں کے لئے نہیں ہے یہ کہنی روحیں وہ ہیں جو اپنی زندگی میں خداوند قلاب پر ایمان رکھتی تھی جو خداوند قلاب کی خدا پر سکتی تھی جو اس کے اقلام کے مطابق زندگی بذل کرتی تھی لیکن ان کی روحیں امریز کی کہہ دیتی سیمول نبی کی روح کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو اگردان کی مدد سے بادشاہ کہتا ہے کہ میری اس سے بات کروا کس کس کو اس واقعات پتا ہے جی ہم جانتے ہیں کون بات چاہتا ہے ساؤل بات چاہتا ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بات صرف سیمول نبی بتا سکتا ہے اس نے ایک غیردان کی ایک جانگر کی بات حاصل کی گو کے بعد میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اس نے بھی شاکر صبح ہے کہ وہ کون تھی اور کیسے تھی وہ کوئی جن تھا یا کیا تھا لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس روح کو حاصل کیا گیا تو وہ روح کیا آسمان سے آئی تھی کہاں سے نکلی نکل آنے کیا باتا ہے وہ زمین سے نکلی اور میرے سے جو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب خداوں کی اسمسی اس روح زمین پر آیا اگر خداوں کی اسمسی آن میں روح میں اُن قیدی مہوں میں جا کر منابی نہ کرتا اور اس بات کا مجھے انگریزی کا وہ لفظ بڑا پسند ہے انگریزی کا لفظ جو لفظ یہاں پر اسمان ہوا ہے کہ اس نے وہاں پر جا کر جب فتح کا شادیانہ ہو جایا انگریزی نے جو لفظ وہاں پر اسمان ہے حیرل حیرل لفظ حیرل کا مطلب کیا اردو میں کیا مانے صحیح مطلب اس کا کیا ہوگا اس نے وہاں پر اس کا منابی کی استحار دیا کہ جو نجات تہندہ تھا خدا کا بیٹا مسیح وہ نیم اور جس طرح سے ہم اس شماؤں کے لئے دیکھتے ہیں جو خداوں کی اسمسیح کے پیدا ہونے سے پہلے خداوں کی اسمسیح کو اور اسرائیم کی جانت کو دیکھنے کا متصف تھا اور اس نے جب اسمسیح کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اس مزور شماؤں میں کیا کہا آئے خداون اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر کیونکہ میری آنگوں نے میری نجات دیکھ لی ہے تو یہ تو ایک شماؤں تھا جو خداوں کی اسمسیح سے پہلے اسرائیم کی سلامتی اور نجات کو دیکھنے کا متضر تھا اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اس نجات کے متضر ہوتے ہوتے وہ وفات پا جو گئے تھے وہ منز گئے تھے اور ان کی روحیں اپنی اس کی کہہ نہ تھی یہ وہی کہنی روحے تھی وہی مقدسین کی روحے تھی اور میرے چیزوں اگر خداوں کی اسمسیح اپنی جان صلی پر نہ رہتا نہ کفارہ نہ رہتا نہ خون نہ بہاتا اور آمنے درواح میں نہ ہوتا تو پھر خداوں کی اسمسیح صرف جو اسمسیح کی زندگی میں یا اسمسیح کے بعد اسمسیح کے بعد آنوالے لوگ تھے وہ صرف ان کا نجات رہیدہ ہوتا وہ اس دنیا میں جو خداوں کی اسمسیح سے پہلے اماندار تھے وہ ان کا نجات رہیدہ حدیث نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب خداوں کی اسمسیح سلیم پر اپنی جان دے کر اس نے میرا مرام کا کفارہ دیا وہ کفارہ نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا جو اسمسیح کے پاس کڑے تھے وہ کفارہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو اس وقت اسرو زمین پر دے Timothy وہ کفارہ صرف نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو خداوں complexity مسیح کے بعد اسرو زمین پر آنوالے تھے بنتے تو کفارہ ہر ایک انسان کے لیے تھا جو حوالہ ہم نے پڑا لکھا ہے تاکہ يسسو کے نام پر ہر ایک اٹھنا چھکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے خواہ ان کا جو زمین کے نیچے تھے یہ زمین کے نیچے کون تھے یہ کون تھے جو زمین کے نیچے تھے یہ وہ مقدسی کی روحی تھی جو آدمِ اروابِ امریس کی کہہ رہے تھی اور جس کا ذکر ہم اچھیوں کے خطے لیکھتے ہیں کہ ہم اس نے آدمِ اروابِ اترکر کہہ جو کو مقدسوں کو رہائی دی اور انام دیئے اور کہہ دی روحوں میں منادے کی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے گیا میرے عزیزو اگر خدامنی اسمسی کہہ دی رہوں میں منادے نہ کرتا آدمِ اروابِ انا جاتا تو وہ صرف اپنے سے باہت کے لوگوں کا نجات لگتا ہوتا اور پھر جو خدامنی اسمسی سے پہلے لوگ تھے ان کو نجات کون دیتا جبکہ بائیدن اروابِ اترکر خدامنی اسمسی کے نام پر ہر ایک اتنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ان کا جو زمین کے نیچے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خدامن ہے نجات یسو مسیح کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں اگر خدامنی اسمسیح آدمی ہوا میں آ جاتا تو اس کے کفارہ کفارہ شاید اس کے بعد آنے والوں کو ہوتا جو اس کے دور میں لوگ تھے لیکن یہ ضروری تھا کہ جو لوگ خدامنی اسمسیح سے پہلے اس لوگ زمین پر اماندار تھے ان کے لیے بھی ضروری تھی کہ وہ بھی خدامنی اسمسیح پر اماندار اور ان تک جانے کا یہی ایک ذریعہ ایک طریقہ تھا میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن خدال نے جب آدم سے یہ کہا کہ جس روز میں یہ بھل کھایا کہ مرا اس مردہ انسان کو زندہ کرنے کے لیے ضروری تھا اس مردہ آدم کو اور اس آدم کی نصب سے پہلا ہونے والے ہر ایک آدمی کو زندگی دینے کے لیے ضروری تھا کہ یہ دوسرا آدم مرتا یہ دوسرا آدم اس پہلے آدم کا کفارہ دیتا اور اس کے لیے اپنا خون بہا تھا تاکہ جو کوئی اس دوسرے آدم کی خون میں شامل ہو جتنا بھی پہلے آدم کے خون میں اس کی نصب سے شامل تھے وہ سب ابلیز سے شکست کھاتے رہے لیکن جو دوسرے آدم کی خون میں شریف ہوتے جو اس کا گوشت کھاتے اور اس کے خون کو پیتے وہ ابلیز پر گانم آتے تھے کیونکہ پہلا آدم ابلیز سے شکست کھا چکا تھا لیکن یہ جو دوسرا آدم تھا یہ ابلیز پر گانم آیا تھا جو اس کے خون میں اس کے کفاروں میں شریف ہوئے ان سب کو خدا ہون خدا نے ابلیز پر فتح بخشی آج میرے عزیزوں ہمارے وہ عزیز وہ بہن بھائی جو کسی بیماری کسی بدنی کمزوری یا کسی ذکنی پریشانی ابلیز کو پریشان کرتا ہے وہاں مالی تندستی ہے گھرے لنا چاہتی ہے شہر اور بیری کے درمیان اور آراد اور ماردین کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان ہمارے بہت سے مسئلے ہیں بدحالی نہیں جا رہی مشکلات ہیں دو باتیں ہم خدا ربی اسمہ سی کی زندگی میں دیکھتے ہیں ابلیز کے ساتھ جب خدا ربی اسمہ سی کا سامنا ہوا اور ابلیز خدا ربی اسمہ سی کو آزماتا ہے یاد رکھیں کہ جب ابلیز نے خدا ربی اسمہ سی پر روحانی حملہ کیا تو خدا ربی اسمہ سی نے ابلیز کا مقاملہ خدا کے کلاب کے ساتھ کیا جب عزمانے والا چالیس دن اور چالیس دا فاقہ کرنے کے بعد آخر کو یسو کو بھروگ لگی آزمان والے نے جب پاس آخر یسو کو آزمانا چاہا تو یسو نے کسی سے مقابلہ کیا ہر بات کے جواب نے کیا جواب دیا ہر بات کے جو بھی سوال ابھی سے کیا خدا یسو مسیح نے اس کا مقابلہ کسی سے کیا خدا کے کلام سے تین باتوں میں تین حملوں میں اس نے تین حملوں میں جو جواب دیا وہ خدا کے کلام سے لکھا ہے اس نے امریز کا مقابلہ جب روحانی حملہ ہوا تو اس کا مقابلہ اس نے خدا کے کلام سے کیا آج بھی ہماری صدقی میں بہت سے روحانی مسائل ہو سکتے ہیں اور دراصل دیکھا جائے تو انسان کے مسائل ہوتے ہی روحانی ہیں جو آگے چل کر جسم کی صورت اکیار کر لیتے ہیں معامل شروعی روح سے ہوتے ہیں ہم کسی بھی مسئلے کو جب بیٹھ کر سوچتے ہیں اور اس بات پر گوھر کرتے دیکھتے دیکھتے جب ہم آخر پہ پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ جو جسمانی مسائل ہیں وہ بھی دراصل ان کی جڑ جا کے روحانی مسائل پہ ہی نکلتی ہیں جب ہمارے روحانی مسائل ہوں گے جب ہمارے روحانی معاملات خراب ہوں گے تو وہی روحانی معاملات آگے چل کر جسمانی معاملات کی خرابی کا سوا بنتے ہیں جب روحانی حمدہ ہوا تو خدا مد کے کلام میں ساتھ عبیس کو شکست دیں اور جب عبیس کے ساتھ ایک پنجاب اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں دو بدو جب کوئی لڑائی یا جھگڑا ہوتا ہے دو بدو کا مطلب جب عام میں سامنے ایک جنب ایک لڑائی کو ہوتی ہے جب ہم کوٹ پہ جاتے ہیں ابھی میں نے کوٹ کا نام لیا تو ایک دم کئیوں کی چیرے پہ مسکراہت آئی ہے جو عدارتی کاروائی سے بہت اچھی طرح واقع ہے جب ہم کوٹ میں جاتے ہیں تو کیا کوٹ میں وہاں پر جا کر کوئی لڑائی ہوتی ہے کوئی دھنگا کسی ہوتی ہے ہم کس پات سے جنگ لڑتے ہیں الفاظ کی جنگ ہوتی ہے قانونی حوالوں کی جنگ ہوتی ہے قانون کی جنگ ہوتی ہے ایک وقیر دوسرے وقیر کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب اس کے قانونی پہلو جو وہ دیتا ہے جو قانونی ریفرنس دیتا ہے اس کا جواب کسی سے دیا جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ قانون میں اس نے یہ دیا ہے اس کی سزا یہ ہے تو دوسرا وقیر کا کہتا ہے کہ نہیں قانون میں یہ بھی لکھا ہے میرے سیزوں دو بدو کا جو میں نے لفظ استعمال کیا یہ ایک ایسی لڑائی یہ ایک ایسا حملہ ہے جس میں پھر بات چیت نہیں رہتی بلکہ دو خریق آمنے سامنے ہوتے ہیں ایک ایسا ہی موقع جب قدامی اسو مسیح پہ جا گئے ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جس کی قدامی اسو مسیح کے پہلا ہوتے ہی یہ بحث نہیں کہ اور جو کچھ بھی ہو جائے قدامی اسو مسیح سریعی موت سے پہلے کسی طرح میں قدامی اسو مسیح کو ختم کر دوں قدام کے بیٹے کو میں سریعی موت سے پہلے ختم کر دوں اگر ہم انجیلے مقدس کو پڑے تو بہت سے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں جب ابلیس لوگوں میں سمایا اور انہوں نے یسو کو ختم کرنا چاہا لیکن ابلیس کامیاب نہ ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے روحانی حملہ کیا تو ابلیس کو قدام یسو مسیح نے قدام کے کلام سے شکست دی لیکن جب جب سمانی حملہ ہوا تو پھر قدام یسو مسیح نے اپنے ہون سروں سے شکست دی وہ ہون جو اس نے سریع پر بہایا وہ ابلیس کی شکست کا باعث بنا آن بھی میرے عزیزو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ابلیس ہمیں روحانی حملہ کے بعد اس کا جو سیکنڈری سیج ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر ہمارے سامنے ہاں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گرانے وہ ہمیں شکستے وہ جسمانی بیماری ہو وہ جسمانی کمزوری ہو وہ جسمانی خواہش ہو وہ جسمانی حملہ ہو وہ کوئی بھی بات جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے یا رکھے کہ پھر وہ وقت آتا ہے جب صرف کلام کی باتیں کافی نہیں جب صرف کلام کی واقعیت کافی نہیں بلکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب یسوع کا کون ہی اسے شکست نہیں سکتا اور اوپر گالب آتا ہے حال علیہ جب ابلیس ہمارے سامنے آن کھڑا ہوتا اور ہمارا مقابلہ کرتا ہے تب وقت ہوتا ہے ہم ابلیس کا مقابلہ یسوع کے خون کے ساتھ کرے اور یسوع کا خون میرے بسیچوں ہم یسوع کے خون کے ساتھ اس کا مقابلہ صرف تب کر سکتے ہیں جب قرآن یسوع نصیح کے خون میں ہم شامل ہیں جب ہم اس کے کفارہ میں شامل ہیں کیونکہ یسوع کا خون ایسی قدرت اور ایسی طاقت رکھتا ہے جب یسوع کے خون کے اطلاعات ہم نے صبح قرآن کے خواہد کی محق وقت سنا کہ اس کے خون میں قدرت ہے اس کے خون میں مکرسی ہے قرآن ابیسو مسیح کے خون میں قدا کا جنال ہے اس کے خون میں ایسی قوت ہے کہ وہ ہمارے سارے قرآن کھو کر ہمیں پاک پر صاف کر دیتا ہے اس کے خون میں اتنی اہلیت ہے اتنی قدر و قیمت ہے کہ جب آسمانی باپ بیدے کے خون کو ہماری زدگیوں پر دیکھتا ہے ہماری زدگی میں دیکھتا ہے تو وہ ہماری سب باتوں کو بھلا دیتا ہماری سب باتوں کو پرے کر دیتا اور ہمیں گھلے سے لگاتا ہے آج بھی میرے عزیزوں ہمیں اپنی اپنی زدگی پر گوھر کرنا ہے کہ اگر ہمارا ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہے شاید آج تک بہت سے موقعوں پر ابلیس نے ہمیں گرا دیا ہمیں شکست دے دی ہے تو ہمیں اپنی زدگی پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خداوند یسوسی کا خون ہماری زدگی میں ہے کہ ہم اس کے خون سے باقیہ کری دے گئے ہیں خداوند یسوسی نے جب ہم یحنہ کی انجیل اس کو پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے میں آج بتا رہا تھا یحنہ کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی باونوی آیت سے کہ بہت اچھا سب کو چل رہا تھا جب تک خداوند یسوسی موت زاد کر رہا تھا اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی اسفان کی بادشاہی کی باتیں ہو رہی تھی ہمیشہ کی زدگی کی باتیں ہو رہی تھی لیکن جو ہی اصل موضوع اصل بدا آیا کہ اس کے لئے کرنا کیا ہے پس یہودی یہ کہہ کر آپ اس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو نہیں سکتا ہے یسوس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم اپنے آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا کھون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کھون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا اس سے زندگی کو پانے کے لئے جو خداون یسوسی نے اپنے لوگوں کے لئے رکھی ہے وہ زندگی جو اسے وہ زمین پر دینے کے لئے آیا جس کے لئے اس نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور قصرت کی زندگی پائیں اس سے زندگی کو پانے کے لئے جو ہمیں ہمیشہ تک زندہ رکھے گی جو ہمیں آخری دن پھر اتھا کرنا کرے گی قدامت یسو مسیح یہ کہتا ہے کہ میں اسے آخری دن پھر زندہ کرنگا وہ صرف اور صرف یسو کے خون کے وسیلہ سے ممکن ہے میرے عزیزوں آج قدامت ہمیں یہ موقع برستا ہے قدامت ہمیں ایک تفاہ پھر یہ موقع دینا چاہتا ہے صبح بھی گمراہ جب قدامت کے خاندوں نے پیغام دیا تو وہ اس بات کو بہت خوش تھے انہوں نے پیغام میں اس بات کے لئے ذکر کیا کہ قدامت یسو مسیح کا کفارہ اور یسو کا خون یہ آج ایک ایسی بڑی حقیقت ہے یہ ایسا قدامت کا فضل ہے کہ اس کے لئے ہمیں بہت کچھ بار بار سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے ہمیں بار بار اپنے نوزوانوں کو اپنے بچوں کو اپنی کلیسیاؤں میں قدامت یسو مسیح کے خون اور اس کے کفارہ کی بردت کو اس کی افاریت کو اور اس کے جناب کو بتانے کی اور زہر کرنے کی ضرورت ہے کہ یسو کے کفارہ کے مسئلہ سے اور یسو کے خون کے مسئلہ سے کتنی بڑی برکت ہے کتنا بڑا ایک قدامت کا فضل ہے جو ہمیں میسر ہے یسو کے خون کے باعث ہم عبلیز کی روحانی اور جسمانی سبھی تأثیروں پر گالب آسکتے ہیں آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھیں بند کریں ہر ایک سر جھک جائے قدامت کا شکرا موسیقی